سندھو دیش فریڈم مومنٹ کی طرف سے کراچی پریس کلپ کے سامنے ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی اور وہ ریلی پوری سندھ کے باشو لوگوں سیاسی کارکنوں دانشوروں عدیبوں کی طرف سے تھی جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل تھے اس ریلی کا مقصد بنیادی طور پر پوری دنیا کو دنیا کے محضر ممالک کو یہ آگاہ کرنا تھا کہ پاکستان کی جو ریاستی دہشتگردی ہے سندھ اور بلوچستان میں اور سندھ اور بلوچستان میں جو ہولوکاسٹ پاکستان کی فاشسٹ اور دہشتگرد فوج کر رہی ہے گزشتہ کافی سالوں سے ہم اپنا آواز پوری دنیا تک یہ پہچانا چاہتے تھے اس لیے سندھ دیش فریڈم مومنٹ کی طرف سے یہ ریلی جو ہے ہم لوگوں نے نکالی نمبر دو کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلسل پوری دنیا کو دنیا کے محضر ممالک کو گمراہ کر رہا ہے کہ سیپیک اکانومکل کوریڈور ہے چائنہ پاکستان اکانومکل کوریڈور جو ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر سیپیک جو ہے وہ چائنیز پاکستان ملٹری کوریڈور ہے اور یہ چائنہ کو گوادر اور سندھ اور بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں ہمارے جو سمندر ہیں وہ چائنہ کے حوالے کیے گئے ہیں چائنہ کی نیوی کو پاکستان سازش کے تیت وہاں پر منظم کر رہا ہے آرگنائز کر رہا ہے اس لیے ہم اس اکانومکل نام نہاد اکانومکل کوریڈور جس کو ہم ملٹری کوریڈور سمجھتے ہیں چین اور پاکستان کا اس کے بھی ہم خلاف ہیں کیونکہ سیپیک کی وجہ سے نہ صرف ہماری ریجن کے اندر جو سٹیبلیٹی ہے وہ متاثر ہوگی بلکہ سندھ اور بلوچستان کا جو قومی وجود ہے وہ بھی پاکستان اور چائنہ کے اس سازش کی وجہ سے سخت خطرے میں آ چکا ہے اس لیے ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیپیک کی وجہ سے کوئی ترقی نہیں ہوگی بلکہ سندھ اور بلوچ قوم کا جو ہے وہ قتل عام کیا جائے گا نمبر تین کہ ہمارے سمندروں کے جو جزائر ہیں وہ پاکستان نے چائنہ کو بیچے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان معاشی طور پر اکانومکلی پاکستان مکمل طور پر ایک ناکام ریاست ثابت ہوا ہے سیاسی اور معاشی حوالے سے اس لیے وہ سندھ کو بیچ رہا ہے سندھ کے شہروں کو سندھ کے سمندری جزائر کو بلوچستان کے گوادر کو بیچ کر پنجابی فوج اپنے آپ کو اور اس پاکستان جو نام نحات پاکستان ہے جو حقیقی معنی میں پنجابی سلطنت ہے اس کو وہ چلانا چاہ رہے ہیں ان کو چلا رہے ہیں اس لیے ہمارے جو یعنی جزائر ہیں سمندری ان کو بیچا جا رہا ہے ہم اس کے بھی اخلاف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسلامی دہشتگردی ہے بنیادی طور پر پاکستان ایک تھیوکریٹک اور ٹیررسٹ سٹیٹ ہے پاکستان کی فوج ایک دہشتگرد قرائے کی قاتل فوج ہے اور میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خطے میں اور پوری دنیا میں ابھی حالیہ جو فرانس میں بھی مذہبی جنونیوں نے جو حملے کیے ہیں یعنی اسلامی دہشتگردی جو وہاں ہوئی ہے پاکستان پاکستان کا دو قومی اسلامی نظریہ یہ اسلامی دہشتگردی ہماری ریجن اور پوری دنیا میں ہونے والی دہشتگردی کے لیے یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے اس لیے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مذہبی دہشتگردی پوری دنیا میں جتنی بھی ہو رہی ہے اس کے پیچھے پاکستان اور پاکستان کی ملٹری اور آئی ایس آئے کا ہاتھ ہے جو کابل سے لے کر کشمیر تک اور ہمارے پورے ریجن اور دنیا میں دہشتگردی انہوں نے مچا رکھی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انیس سو اکہتر کے بعد جبکہ پاکستان کی پاپولیشن کی ففٹی فائف پرسنٹ جو آبادی ہے بنگالی وہ الگ ہو گئے اس نام نہات اسلامی تھیوکریٹک اور دہشتگرد ریاست سے اکہتر کے بعد موجودہ پاکستان کے باقی رہنے کا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی اقتصادی اخلاقی تاریخی جواز نہیں ہے موجودہ پاکستان اسلام اور پنجابی بندو کے زور پر سندھ کو بلوچستان کو پیوکے کو گلگت بلتستان کو سرائکیوں کو ان کو پنجاب نے غلام بنایا ہوا ہے کیونکہ پنجابی لینڈ لاک نیشن ان کے پاس سمندر نہیں ہے اس لیے موجودہ پاکستان یہ ایک جبری الہاق ہے بندوک اور مذہب کے زور پر یعنی اسلام کو اسلام کو اس اے سائیکلاجیکل ویپن کے طور پر پنجاب استعمال کر رہا ہے سندھ کو غلام بنانے کے لیے بلوچوں کو غلام بنانے کے لیے اس لیے ہم دنیا کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ اکہتر کے بعد یہ پاکستان ایک دہشتگرد فاشسٹ اور صفاق ریاستیں جس کو ختم ہونا چاہیے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری دنیا کو اس اپنے سندھو دیش فریڈم مومنٹ کے اس احتجاجی جو ہم نے مظاہرہ کیا اس کے ذریعے ہم نے پریزیڈنٹ الیکٹ یو اے سے کے جوئے بائیڈن اور یورپ جرمنی فرانس کینیڈا ان سارے محضب ممالک اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بابا چائنیز ایگریشن اور ایکسپینشنزم جو ہے اس کو اگر روکنا ہے یا پاکستان کی جو اسلامی ٹیررزم ہے یا نارت کوریا کی جو ایٹمی اور جوہری یعنی ہتھیاروں کی جو جنونیت ہے اور ترکی کی طرف سے خصوصاً جو ترک اسلامی خلافت کی بہالی کی یہ جو کوششیں ہیں یہ ساری پوری دنیا کے امن سلامتی اور استحقام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے چائنہ کی جاریت پاکستان کا اسلامی دہشتگردی نارت کوریا کی ایٹمی جنونیت ترکی کی ترک اسلامی خلافت کی بہالی اس لیے دنیا کے ممالک اور امریکہ کے جو نئے صدر جو منتخب ہوئے ہیں میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں پوری دنیا کو اس کے ساتھ ہم نے سندھو دیش فریڈم مومنٹ کے اسریلی کے ذریعے پوری دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سندھی قوم بلوچ اور دیگر جو بھی مظلوم قومے ہیں وہ پنجاب کی غلامی میں پاکستان میں اب رہنا نہیں چاہتے ہیں پاکستان ہماری ضرورت نہیں ہے پاکستان سندھ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان بلوچستان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان کے نام پر سندھو اور بلوچستان کو بدترین غلامی اور ذلت کا شکار بنایا ہوا ہے پنجاب نے اپنی فوج اور مذہب کے ذریعے اس لیے ہم پوری دنیا کے محضب ممالک کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ جب تک طبت اور زنجیان کو آزاد نہیں کیا جاتا اور جب تک کردستان کو آزاد نہیں کیا جاتا جب تک سندھو دیش اور بلوچستان کو آزاد نہیں کیا جاتا اس وقت تک چین کی جو جاریت ہے اور ترک اسلامی خلافت کے ذریعے جو پوری دنیا میں مذہبی دہشت گردی اور جنونیت کو پھیلانے کی جو سادشیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کی طرف سے جو اسلامی دہشت گردی پوری دنیا میں جاری ہے اس سے دنیا کو ہم محفوظ نہیں کر سکتے جب تک طبت کو آزاد نہیں کروایا جاتا چین کے قبضے سے جب تک زنجان کو آزاد نہیں کروایا جاتا چائنہ کے قبضے سے کردستان کو آزاد نہیں کروایا جاتا ترکی کے قبضے سے اور سندھو دیش اور بلوچستان کو آزاد نہیں کروایا جاتا پاکستان کی جبری قبضے سے اس کے سوا میں سمجھتا ہوں کہ ہم امریکہ بھارت یورپ آسٹیلیا جاپان اور پوری دنیا کے جمہوری ممالک کو یہ اپیل کرتے ہیں پولٹیکل ان کی لیڈرشپ کو کہ موجود حالات میں چائنا کا جو ایگریشن اور جاریت ہے وہ گوازر کے ذریعے اور سندور بلوچستان کے سمندر کے ذریعے یہ جو انڈو پیسیفک ریجن میں چائنا آ رہا ہے یہ پوری دنیا کے لیے اسٹیٹیجیکلی پولٹیکلی اکانومیکلی یہ بہت بڑا تریٹ ہے اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ اگر چائنا کو روک نہ ہے تو سند اور بلوچستان کو آزاد کرانا ہوگا یہی وجہ تھی کہ ہم نے سندو دیش فریڈم مومنٹ کے پلیٹ فارم سے کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی مظاہرہ کیا جس میں قائد سندو دیش علطا حسین کی جو ہے تصویریں بھی تھی رہبر سندھ سائن جی ایم سید کی تصویریں بھی تھی اور میں یہ بھی دنیا کو بتاؤں کہ پوری سندھ کے لوگ اور پوری سندھ کی جتنی بھی نیشنل مومنٹ ہے ان سب کا یہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے یعنی سندو دیش فریڈم مومنٹ جو سائن جی ایم سید کی رہبری اور علطا حسین کو اپنے قائد کے طور پر دیکھتے ہیں ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ ہماری آزادی دنیا کے امن سلامتی کے لیے بنیادی شرط ہے اور پاکستان کا خاتمہ اس دنیا میں اور ریجن میں جو مذہبی دہشتگردیے اس کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو ختم کیا جائے مہر بانی